بھائی آج کل فارغ کیا کر رہے ہیں جنید بھائی بس سڑکڑ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہے سب سے پہلے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں ان جذباتی بیانات کے حوالے سے جو میرے موہ سے اچانک نکل جاتے ہیں اور مجھے شک ہے کہ آج بھی اس پروگرام میں نکل جائیں گے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے اوپر تین لگا دیجئے گا اچھا نفتہ صاحب اگر پورا جملہ ایسا نکل جائے پھر تو پھر پورا لگا دیجئے گا ٹی 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 عمضان صاحب یہ تو شادی بیان والا بیوزک ہے آج کل تو آپ کوئی سیڈ میوزک سن رہا ہوں گے نا جی آج نید صاحب زیادہ تر تو میں فلوٹ ہی سن رہا ہوں آج تو وضافت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عساق ڈار صاحب اور میں سیاست میں سوٹنے ہیں اور سوطن جتنا مرضی ایک دوسرے کو قبول کر لے مگر کبھی نہ کبھی کوئی جلی بھنی سی بات مو سے نکل جاتی ہے اس لیے اس حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ عساق دار صاحب میری عالی قیادت کے حوالے سے ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے اصل میں آپ کا اعتراض تو یہی ہے نا سر جنیت صاحب میں یہی سے مار کھاتا ہوں میرے لیے عساق دار صاحب لڈو کا 99 پہ ڈنگ مارنے والا سام بنے ہوئے ہیں جس کے بعد انسان سیدھا دو پہ آ جاتا ہے ٹین 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 جنیت صاحب بیلے ٹین نہ لگائیے وہ ہی لگائیے ٹین 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 بیرزل صاحب دیکھیں ہمارے پاس اتنے ٹین فری نہیں پڑے ہوئے آپ ایسی بات بھی نہ کریں کہ ہمیں اپنے ٹینز آیا کرنے پڑے جنیت صاحب میں یہی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ڈار صاحب اصل میں سیاسی سوطنے ہیں جس طرح ایک نیام میں دو تلوارے نہیں آسکتی ایک کمیز کے ساتھ دو شلوارے نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک سیاسی پارٹی میں دو وزیر قزانہ نہیں ہو سکتی چلے یہاں تک تو ٹین کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ڈار صاحب دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ڈالر کو کنٹرول کر لے اور ڈالر تو آسمانوں پر چلا گیا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے جنیت صاحب اس کا جواب سننے سے پہلے آپ دس بارہ ٹین کٹھے کر لیں دیکھئے ڈار صاحب کو صرف میں یاد کرواتا ہوں جب وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وزارت خزانہ میرے پاس تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ پٹرول مہنگا نہیں ہونا چاہتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آؤں گا تو میں ڈالر کو دو سو سے نیچے لے کے آؤں اب وہ پریکٹیکلی تو نہیں لاسکے اب میرا خیال ہے کہ وہ دو سو سو کے نوٹ لے کے ان کے نیچے ایک ڈالر رکھ کے میاں شباہ شریف صاحب کو بتا رہے ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں ڈالر دو سو کے نیچے آ گیا اس پہ جنیت صاحب ٹین لگا دیجئے میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب نے دو سو نہیں تین سو کہا گا غلطی سے دو سو ریپورٹ ہوا ہے انہوں نے کہا تھا کہ تین سو سے اوپر نہیں جانے دوں گا جنیت صاحب اپنی اس بات پہ میری طرف سے ٹین لگا دیجئے میں تو صرف اتنا کہوں گا جنیت صاحب کہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو وزیر اعظم صاحب میرے کام کی تعریف کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ مجھے سراہا انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو بڑی میری تعریف کی انہوں نے بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ مفتا تمہیں فرنچ کٹ بہت اچھی لگتی ہے یہ میری فرنچ کٹ کی سب سے پہلے تعریف میاں شباہ شریف صاحب نے کیا ہے ورنہ جنیت صاحب میں تو کلین شیف کروانے لگا تھا تو ابھی بھی میں نے اس لیے کلین شیف نہیں کروائی کہ شاید کبھی دوبارہ چانس ملے پیزر مفتا صاحب دوبارہ چانس والی آپ گفتگو تو نہیں کرتے دوبارہ چانس کہاں ملے گا آپ کو جنیت صاحب میں مجبور ہوں اب مو سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں یہ ایسی ہے کہ ایک کسی میٹنگ کے اندر سٹیج کے اوپر جو مہمانان خصوصی کی لائن ہے اس میں کوئی بندہ بیٹھا ہو مجبور میں نہیں مجبور میں نہیں سٹیج کے اوپر کرسیوں کی لائن میں بیٹھا ہو بندہ اور وہ بچارہ مزہ لے رہا ہو سٹیج پہ بیٹھنے کا تو اسے اٹھا کے کسی اور کو بٹھا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ نیچے اتر جائے اور جا کے پندال میں بیٹھ جائے وہ تو بولے کہا اسے اگر آپ کہیں کہ نہ بولے تو یہ تو ایسی ہے کہ دروازے میں کسی کی انگلی آ جائے تو آپ کہیں کہ چیخ نہیں مار لی جی 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 سر جی پناہ لالی کرسی تو سٹیج آلی کرسی جی زمین اسماندہ فرق ہوتا ہے جی جی تھلے آلی کرسی ہوتا ہے تو سرپ تسی لتا ہی لامیہ کر ساکتے ہیں جی جی سٹیج تاہ کرسی ہوتا ہے کیا بات ہے اوٹھے ملانو باتر دی بوتر پہی ہوتا ہے چاہ پہی ہوتا ہے ٹیسیوز ہوتا دبا پہ ہوتا ہے وہ لوگو کچھ ہیت رہا تھا نہیں اور جو پناہ لالی کرسی پہ بھی اگر آپ زیادہ ٹانگیں لنبی کریں تو کرسی بھی اپنی ٹانگیں پر لنبی کریں بہرحال جنید صاحب میرے دل کی جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں میں یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے اپنی وزارت میں جتنا بھی کام کیا ہے وہ میاں شہواز شریف صاحب سے پوچھ کے کیا ہے ان کی برزی سے کیا ہے اپنے پلے سے میں نے کچھ نہیں کیا ہوا اس لیے اگر میری باتیں کسی کو بری لگیں گی اگر مجھے پارٹی کے رکنیت سے بوتل کر دیا جائے گا تو میں کسی دوسری پارٹی بھی نہیں جاؤں گا مجھے کوئی برزڈے پارٹی بھی بھولائے گا تو میں نہیں جاؤں گا ڈانس پارٹی میں بھی نہیں جاؤں گا بلکہ میں ٹی پارٹی میں بھی بلکل نہیں جاؤں گا لیکن زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کوال پارٹی کے ساتھ چلے جائے نہیں ویسے مفتا صاحب یہ بڑا سنجیدگی سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نون لیک میں آپ کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں جنید صاحب میں اللہ کے فضل سے وفادار آدمی ہوں میں چونکہ ایک مشرقی لڑکا ہوں اور مشرقی لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ وفا میں باتیں ہیں اس لیے میں اپنی مدر پارٹی بھی رہوں گا انشاءالی حال بتا مجھے دکھ ضرور ہے کہ اس وقت دار صاحب جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وزارت خزانہ لے کے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا ابھی بھی دیکھیں وہ نہیں گئے تو بھائی یہ جانا ہی پڑے گا آپ کو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا موبائل میں سے بیوی غلط پیسج پکڑ لے اور وہ ناراض ہو کے میں کے چلی جائے اور آپ کہیں کہ وہ خود ہی آئے گی میں نہیں لینے جاؤں گا بھائی آپ کو لینے ہی جانا پڑے گا اسی طرح آپ کو آئی ایم ایف میں جانا ہی پڑے گا یہ آئی ایم ایف ہے کوئی ساس نہیں ہے ہماری جس کا ہم نخرے دکھا سکتے ہیں ہم وہاں پہ جانا ہی پڑے گا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو برسو یہ دار صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا یہ پروڈیوسر صاحب ذرا یہ ٹین ٹین کا ٹرک میرا خال چاہیے ہمیں جنیت صاحب اس پہ تو لازمان وہ لگائیے گا ٹی 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 پا پاپون پاپون برکی صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کے دور میں لوگ جو تھے وہ اپنی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پلوٹ خرید رہے تھے اور آج ڈالر خرید رہے جی جی جنیت صاحب میرے دور وزارت میں لوگوں نے پلانٹ خریدنے شروع کر دیئے تھے میرے پاس ہمارے قریب گراشی میں ایک سوسائیٹی بنی ہے میری وزارت کے تین مہینوں میں ساری سوسائیٹی بھگ گئی تو وہ میں نے پوچھا پتا کیا مارکیٹ سے کہ بھائی یہ کوئی جگہ بہت اچھی ہے یا ان کا نقشہ بہت اچھا ہے کیوں کہ اتنی جلدی بھگ گئے اور نے کہا نی جی نہیں نا نقشہ اچھا ہے نا جگہ اتنی اچھی ہے یہ آپ کی وجہ سے بھگ گئے ہیں وہ جس کو بھی ڈیلر بتاتے ہیں کہ وزارت خزانہ مفتا صاحب کے پاس ہے وہ کہتے ہیں دے دو دو پلانٹ دے دو چار پلانٹ دے دو چھے پلانٹ اب جب سے ڈار صاحب آئے ہوئے ہیں لوگ پلانٹ خریدنے چھوڑ گئے ہیں اب لوگ ڈالر خرید رہے ہیں اور کتنا فرق ہے دیکھے نا لوگ ڈالروں کے اوپر تو نہیں مکان کھڑا کر سکتے نا اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا کارنر والا ڈالر ہے جی جی اور نہ ہی آپ ادھر پلانٹ کے اوپر مکان بنا کے تو اس کے اوپر ڈالر والی فوٹو لگا سکتے ہیں ڈالر اپنی جگہ اور پلانٹ اپنی جگہ